بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیم کلاس پٹ اپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر رہے آفیس سے ہوں گے سیم کلاس ہم اپنا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ اپنی اسلامیہ کے بکس اوپن کر لیں ہم نے اپنا جو لیسن سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ حقوقلی بات ہے آج ہم حقوقلی بات کی ریڈنگ کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہمارے حقوقلی بات کی کچھ ریڈنگ رہ گئی تھی آج ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے آپ لوگ پیج نمبر نکال لیں 55 جی سیم کلاس معظوروں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معظوری کی بنا پر لوگوں کو حقارت امیز القبات رکھنے سے منع فرمایا حقارت امیز جس میں حقیر پر نظر آئے جس میں کسی کو نیچہ کرنے کے لیے کسی کو نقصان پنچانے کے لیے کسی کو تخلیف دینے کے جو لفظ بولے جاتے ہیں نمبر ایک پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کوئی ایک مسئبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے مسئبتوں میں سے اس کی کوئی مسئبت دور فرمائے گا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھولے بڑکے کو یا کسی نابینہ کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے جی بیمار کی عیادت کو لازمی قرار دیا عیادت کے معنی عربی میں صرف بیمار پرسکلی جانا نہیں بلکہ اس کی تیمارداری اور خدمت بھی عیادت میں شامل ہیں جو شخص کسی بیماری کے وجہ سے معذور ہو گیا ہے اس کے متعلقین پر لازم ہے کہ اس کی خدمت گداری میں حاضر رہیں متعلقین جو تعلق رکھنے والے جو افراد ہوتے ہیں معذوروں سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو ان کے لئے تنگی اور ہرچ کا باعث ہو صورت فتح میں نابینہ لگڑے اور مریض کا نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ ان پر جہاد میں شمولیت لازم نہیں صورت توبہ میں زفا کے ذات زفا بڑے لوگوں کے ساتھ بھی جہاد وغیرہ کے سلسلے میں نرمی بڑھتی گئی ہے معذور انسان دراصل بے بس ہوتا ہے وہ بعض کام خود سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتا ہے سر انجام خود کام کرنا اسلامی معاشرے کی تو بنیاد ہی انسانی امدردی پر ہے بھلائی سمدردی کا حق اور معذور انسان سے زیادہ اور کون ہو سکتے ہیں اللہ تعالی نے معذوروں کو اپنے حقوق و عبادات کے سلسلے میں ارائیت اور رکھ ستے دی ہیں یہ بات بندوں کے لئے ترغیب کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ نرمی اور ارائیت بڑھتی ہیں اور ان کی تنگی اور پریشانی دور کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں اللہ تعالی نے بیمار اور معذور کی خدمت کو اپنی خدمت قرار دیا ہے اس میں کتاہی کرنے والے کو قیامت کے دن زلط و ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا زلط و ندامت پریشانی ہونا زلط والی ہونا اگر اللہ تعالی نے ہمیں معذوری سے محفوظ رکھا ہے محفوظ رکھا ہے تو یہ اس کا فضل و احسان ہے کہ ہم پر بھی لازم ہے کہ اللہ اس کے فضل و احسان کا شکر ادا کریں اور اس اظہار تشکر کے صورت یہ ہے کہ ہم معذور بھائیوں کی امداد اور خدمت کریں لیکن لیکن ان پر احسان نہ دھرے نہ ان کے معذوری کا احساس انہیں دیں بلکہ ان کی اس طرح خدمت اور ترویت کریں کہ اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کی قابل ہو سکیں معذور کی خودداری اور عزت نفس کو مجرور نہ کریں بلکہ اس کے سامنے اس کی معذوری کا ذکر بھی نہ کریں مسافر کے کوک مسافر انسان اپنے گھر سے دور ہوتا ہے اور وقتی طور پر آرامہ سائج سے محروم ہوتا ہے اس کی نگداش کی نگداش حفاظت کی بڑی تقیز فرمائی گئی ہے عزر ابراہیم نے اپنے مسافر انجان مہمان فرشتوں کے ساتھ جورس لوگ کیا اس میں بھی ہمارے لئے رہنمائی کا سمان ہے مسافر کے خدمت کے عداب بات ہیت غاز سلام سے ہونا چاہیے یہ ایک دوسرے کے لئے سلامتی کی دعا ہے اس کے بعد کھانے کا انتظام فوری طور پر کرنا چاہیے مسافر کے خدمت کر کے خوشی محسوس ہونی چاہیے اس کے ارام کا خیار رکھنا چاہیے ہر وقت اس کے پاس نہ رہیں بلکہ اسے کچھ دیر کے لئے تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے مسافروں کے عزت و احترام کا تحفظ بھی ضروری ہے جس طرح حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے احترام کے ہر ممکن کوشش فرمائی تھی قرآن کریم نے صدقات کے مصارف میں سے ایک مسرف ابنالصبیل راہگیر یا مسافر بھی قرار دیا ہے سفر پر روانگی کے وقت مسافر کو تھوڑی دیر دور تک ساتھ چل کر دعاوں کے ساتھ رخصت کریں سفر سے واپسی پر مسافر کا استقوال بھی کرنا چی بات ہے جس سینٹ کلاس ماری ریڈنگ کمپریٹ ہوئی آپ لوگ اپنے بائنڈرز اوپن کر لیں نیکسٹ رام شورٹ کوئسنز اور لونگ کوئسن کریں گے ٹھیک ہو گیا